السلام علیکم دوستو بیلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے گارڈننگ چینل پہ اور امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و حفیت سے ہوں گے اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ گرمیوں کی سبزیاں کے صرف فیب مارچ میں لگانی چاہیے تو ہرگز ایسا نہیں ہے فیب مارچ میں سبزیاں اگانے سے یہ بینیفٹ رہتا ہے کہ آپ کو ہارویس پروپر مل جاتا ہے عموماً مارچ کے مہینے کے بعد ٹمپریچر اس طریقے سے رائز ہوتا ہے کہ پروپرلی جو ہے وہ چھوٹے پلانٹس کی کیر نہیں ہو پاتی اچھا اسی چیز کو ٹیسٹ آؤٹ کرنے کے لیے اپریل کے اینڈ میں میں نے بھنڈی سکواش اور بیٹی گارڈ کو لگایا ہے ٹھیک ہے سیڈلنگ ٹریز میں بھی لگایا اور کچھ یہاں پر ڈیریکٹلی سو کی ہے تو یہ ایک میرا 24 انچز ڈائی میٹر کا ایک گرو بیگ ہے جس کو ریز بیٹ کار جاتا ہے اور ٹول فیٹ ساری ٹول فینچز یعنی کہ ون فیٹ اس کی ہائٹ ہے تو آپ اس میں پروگریس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اوپن ایر سپیس پر لگاوا ہے اور اس میں دیکھ لیں آپ جمینیشن ماشاءاللہ سے بھنڈی کی اور ایڈجز پر یہاں پر سکواش پیٹی گارڈ ہم نے لگا دیا ہے شروعات کی تھی اس پوٹ میں میں نے اس پلوٹ میں سب سے پہلے یہ خربوزہ لگانے کی اور یہ آپ دیکھ لیں یہ اس پر بھی فروٹ بننا شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے چھت پر ریسنٹلی بہلیوں نے بچے دے دیا ہیں تو وہ چیزوں کی حالات اچھے نہیں ہیں اچھا یہ گملے کیوں رکھے ہیں گملے بلی کے بچوں سے انہیں پودوں کو بچانے کے لئے اور ڈائریکٹ ہوا ان چھوٹے پودوں کو نہ لگے اس وجہ سے بھی دیسرا یہ کہ یہ پوٹ پڑھا رہنے سے جو ہے نا مویسٹر بنا رہتا ہے اچھا اس میں اس کا پوٹنگ میڈیا جو ہے اس میں 80% جو ہے وہ کمپوسٹ ہے اور سوائل صرف اور صرف یہ اوپر پلانٹس کو جو نے سٹیبلائز کرنے کے لئے لگائی گئی ہے پورا پتوں کا ملچ بھی یہ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ اوپر سوائل ایٹ کی ہے تاکہ یہ جو ہے نا وہ پتے بیٹھے رہے تو اس پلٹ میں ماشاءاللہ سے دو دن میرے پاس جو ہے وہ پانی ٹھہر جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں گملہ لگا وہ ہے تو میں اس ہول سے پانی دیتا ہوں ان کو تو اگر سائیڈ ویس پہ جو اوپن ہے وہاں سے ایوپریٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہاں ان پارٹس کے نیچے جو ہے نا پانی انٹیک رہتا ہے تو اب تک تو ماشاءاللہ سے ان کی پروگریس بہت اچھی جل رہی ہے اس کے بعد ارادہ ہے ان ایجز پہ سٹیکس لگا کے اس کو کچھ یہاں میں نے جانبوچ کے یہ دیسی سٹائل میں کیا ہے رسیوں سے میرے پاس ٹول ہے انشاءاللہ یہاں پر جو کروں گا وہ ہول کر کے اس میں روپ گزاروں گا یا پھر سکرو سے ان کو جو ہیں آپس میں کنیک کروں گا انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں پھر مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ پل دن خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں خوب ساری گارڈنگ کریں اللہ حافظ روپ گیرک سور کریں گیر SP